دوستو آداب میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجدری بابر آداب قبول کیجئے دوستو جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ریزولیشن بڑھا لیں اور اپنے چینل سارے اردو کو یہ جو آپ کا چینل ہے اس کو آپ ضرور آگے بھی سرکولیٹ کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور پروگرام کے آخر میں اگر آپ کو پسند آئے آپ استفادہ کرتے ہیں تو ضرور اس کو لائک بھی کیجئے گا اپنے کمانٹ بھی کیجئے گا آج کے اس پروگرام میں ہم ایک قویز کریں گے سیشن ختم ہونے کے بعد اس کے جوابات جو ہیں آپ دیں گے اور پھر جو ہیں اگر کوئی سوال کسی کا آپ کو جواب نہیں آتا ہوگا تو وہ ہم بعد میں کریں گے جلدی سے ہم آتے ہیں اکبر الابادی کی نظم ہے مدرسہ علیگر آپ کے نصاب میں شامل ہے اکبر الابادی کے حوالے سے ہم نے پڑا تھا کہ وہ تنز و مزاق کے شاعر ہیں اور ان کے ہاں مغربی تحجیب کو بہت نشانہ بنایا گیا سرسید احمد خان اور علیگر تحریک کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ سرسید احمد خان اس وقت یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ جدید علوم حاصل کریں مغربی تعلیم حاصل کریں انگریزی جو ہیں وہ سیکھیں اس کے وجہ یہ تھی کہ مسلمان بہت پسواندہ تھے ان کو سرکاری نوکریاں اچھے نہیں مل رہی تھی اگر وہ اپنے روزی روٹی کے لیے کام کرتے تو محض گولان بن کر کام کرتے تھے وہ اچھے عودوں پر فائز نہیں ہو سکتے تھے سید احمد خان سرسید احمد خان نے یہ چاہا کہ مسلمان مغرب کی جو تعلیم ہے سائنس کی تعلیم ہے یہ سیکھیں تو اس کو اکبر نے نشانہ بنایا تفصیل میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اکبر علابادی کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو آلڑی یہاں پر اپلوڈ ہے کہ اکبر نے جب سید کی وفات ہوئی تو یہ معنی تھا کہ سید ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا لیکن مدرسہ علیگر یہ پہلے مدرسہ تھا بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اورنٹیل کالج پہلے بنا مدرسے سے پھر یہ انیس سو بیس میں سید احمد کی وفات کے بعد یونیورسٹی بنی تھی اب کیونکہ یہ مدرسہ جو تھا یہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے تازکہ تھا کہ سید احمد خان نے جب انگلستان کا دورہ کیا تھا اتھارہ سو انتر میں غالبے یا ستر میں تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں کا تعلیمی نظام کیسا ہے تو پھر انہوں نے آکے اسی طریقے کا وہاں پر علیگر میں بھی یہ کام شروع کیا اگر آپ آج بھی دیکھیں یوٹیو پر کیمبرج اور آکسفورڈ کے یونیورسٹی جس طریقے سے ان کی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو علیگر کی بھی کہیں نہ کہیں کنسٹرکشن کے اعتبار سے ملتی جلتی جو ہے آپ کو صورت نظر آئے گی تو ہم جلدی سے آتے ہیں مطن پہ خدا علیگر کے مدرسے کو تمام امراض سے شفا دے برے ہوئے ہیں رہیز زادے امیر زادے شریف زادے اب دیکھو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ تعریف کر رہے ہیں علیگر کے مدرسے کے لیے دعا دے رہے ہیں اس میں بھی ایک تنز کا پہلو ہے پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ علیگر کے مدرسے کو امراض سے شفا دے اب ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے مدرسے کو کیا امراض ہے کیا مرض ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان میں اس مدرسے میں اکبر اللہ آبادی کے حساب سے مرض ہیں کیا مرض ہو سکتے ہیں کہ وہ ویشٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ انگریزی کی طرف آ رہے ہیں اور پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں بھرے ہوئے ہیں رئیز زادے یعنی بڑے امیر قسم کے بچے امیروں کے بچے اور بڑے شرفا کے بچے سارے اس میں ڈال دئیے گئے ہیں لطیف و خوش وزا لطیف و خوش وزا چست و چالاک و صاف و پاکیزہ شاد و خرم طبیعتوں میں ان کے طبیعتوں میں ہے ان کی جدد دلوں میں ان کے ہیں نیک ارادے لطیف و خوش وزا والے بڑے لطیف و مزاق کرنے والے خوش طبیعت والے چست بھی ہیں چالاک بھی ہیں فرتلے بھی ہیں صاف سترے ہیں صاف رہنا پسند کرتے ہیں پاک و صاف ہیں شاد ہیں خوش و خرم ہیں بڑے اتمنان سے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے وہ رئیز زادے ہیں وہ شریف زادے ہیں اور یہ ساری طبیعت ان میں ہے اب علی گارڈ کے منظر کو علی گارڈ کے طلبہ کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو بلکل بہتری نقشہ کھنچا ہے کہ علی گارڈ میں ایک بڑا پور اتمنان محول ہوتا ہے طلبہ بہت خوش ہوتے ہیں اتمنان والے ہوتے ہیں اور اس وقت جب اکبر نے یہ نظم لکھی ہوگی تو اس وقت تو وہاں کیا ہی اگر کوئی وہاں پہنچ گیا ہوگا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوا ہوگا دوسرے مصرے میں کہتے ہیں طبیعتوں میں ہے ان کی جدد دلوں میں ان کے ہیں نیک ارادے طبیعتوں ان کی میں جو ہے تازگی ہے نیا پن ہے اور دلوں میں ان کے ارادے نیگ ہیں کہ کچھ کر کے دکھانے کے ارادے ہیں اب دیکھیں آگے کمال محنت سے پڑ رہے ہیں کمال غیرت سے پڑ رہے ہیں اب محنت سے تو پڑ رہے ہیں سخت محنت کر رہے ہیں اگزام پاس کرنا اس وقت کے اعتبار صاحب دیکھو تو مشکل تھا بہت محنت سے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کی غیرت بھی ہے کہ ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہے ہمیں اپنے زندگی کو سوارنا ہے ہمیں اپنا مستقبل روشن کرنا ہے سوار مشرق راہ میں ہے تو مغرب راہ میں پیادے ابھی تو مشرقی راہ میں چل رہے ہیں لیکن ہم پیادے سپائی جو ہیں یہ مغرب کی راہ میں ہے اب مشرق اور مغرب کی راہ سے مراد یہ کہ مشرقی علوم ہوگی ہے دین کے علوم عدب آداب یہ ہمارا اسلامی معاشرہ یا مذہبی معاشرہ اور مغرب کی راہ میں جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے وہ لوگ بڑے فرینک بڑے کھلے ہوئے لوگ ان کے ڈریسیز اس وقت بڑے گناہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ ایسے جو اگر لڑکے بھی اگر پینٹ پینٹے تھے تو وہ بڑا بھرا لگتا تھا اور پھر خاتین کے لیے تو اس وقت یہ تصور کرنا واقعی ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جو مشرقی ذہن رکھتا تھا کہ پھر اللہ عبادی کافی مشکل کام تھا آگے چلتے ہیں جی ہر ایک ہے ان میں کا بے شک ایسا کہ آپ اسے چاہتے ہیں جیسا دکھاوے محفل میں قدرانہ آپ آئیں تو سر جھکا دے کہ ہر ایک ان میں ملی علیگار کے مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم بے شک ایسا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہوگا وہ بلکل ویسا ہے محفل میں تو وہ اپنا قدر انچہ قدر بلند قدر دکھاتا ہے سوڑ بھوٹ پین کر نکلتا ہے لیکن جب کوئی بڑا اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے اپنا سر عدب کے ساتھ جھکا دیتا ہے دیکھیں آگے فقیر مانگے تو صاف کہہ دیں کہ تو ہے مضبوط جا کما کھا قبول فرمائیں آپ دعوت تو اپنا سرمایہ کل کھلا دیں اب یہ بھی ایک مغربی تہذیب کی دین تھی جو ہمارا ذین اس طرف آیا شاید ہمارے علوم میں بھی ایسا ہو لیکن ہمارے یہاں یہ تھا کہ بہت سے لوگ بیکاری تھے آج بھی آپ دیکھو کہ بیکاری ہمارے ہی ملتے ہیں باہر کے ممالک میں آپ جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص محنت کر رہا ہے محنت کی کھا رہا ہے اور جب جدید علوم آیا ہے تو سب کو یہ لگا بھائی کہ یہ بیک مانگ رہے ہیں جو ہم سمجھتے تھے ان کو بیک پیسے دے کر ہم شاید جنت کمار رہے ہیں جنت خرید رہے ہیں جو جدید علوم نے یہ کہا بھائی میند کرو اور کھاؤ تو یہ علی گھر کے طلبہ نے ایسا کہنا شروع کیا اور یہاں پر بھی اکبر اللہ بادی ان پر تنز کر رہے ہیں کہ فقیر اگر ان سے کچھ مانگ لے تو اس کو کہتے ہیں بھائی تو تو ہٹا کٹا ہے تگڑا ہے جہاں کہ کما کھا خود ماند کر لیکن خود جب ایک دوسرے کو دعوت کریں تو جتنا بھی سرمایہ ہے اس میں کھلا دیں یعنی اس میں فضول خرچی کرتے ہیں لیکن فقیر کو دینے کے لیے کچھ بھی وہ راضی نہیں ہے آگے آگے چلتے ہیں جی بتوں سے ان کو نہیں لگاوٹ مسوں کی لیتے نہیں وہ آہٹ تمام قوت ہے صرف خاندن نظر کے بولے دل کے سادے بتوں سے ان کو نہیں لگاوٹ بتوں سے مراد کے محبوب جو مجازی بھائی اس سے کوئی لگاوٹ ان کو نہیں ہے اور مسوں آپ دیکھو مس استعمال کیا ہے یہ انگریزی کا لفظ کو اکبر اللہ بادی نے مس کو مسوں بنا دیا ہے اور مسوں کی وہ آہٹ آہٹ نہیں لیتے یعنی انگریز خاتینوں کی وہ ذرہ بھی آہٹ نہیں لیتے معاشوق اور عشق کے پیچھے وہ بالکل ذرہ بھی پڑھنے والی نہیں ہیں تمام قوت ہے صرف خاندن صرف نظر تعلیم کے اوپر آپ نے قوت پوری لگا رہے ہیں نظر کے بولے ہیں دل کے سادے نظر کے بولے ہیں نظر سے بھی بڑے بولے ہیں کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے ہیں اور دل بھی ان کے بہت سادہ ہیں نظر بھی آئے جو ذل سے پیچاں تو سمجھیں یہ کوئی پالیسی ہے الیکٹی لائٹ اس کو سمجھیں جو برکوش کوئی کودے برکوش بجلی کی طرح کودے یعنی ڈانس کرے ناچے نظر بھی آئے جو ذلف پیچاں اگر کوئی گنگویری ذلف ان کو نظر بھی آ جائے کوئی ذلف ان کو نظر بھی آ جائے تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی پالیسی ہے اب دیکھیں انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے جب ہم نے ان کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اکبر علابادی انگریزی کے لفظ ایسے استعمال کرتا ہے اردو میں ہمیں وہ اردو کے لگتے ہیں دوسرے مثل میں پھر الیکٹری لائٹ انگریزی کا لفظ ہے لیکن استعمال کیا ہے اردو میں اس کو سمجھیں جو برکوش کوئی کودے اگر کوئی دوشیزہ کوئی جوان لڑکی کودے یعنی ڈانس کرے کودے استعمال کیا ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ جیسے الیکٹری لائٹ ہے یہ آپ کو کرنٹ بھی لگا سکتی ہے یہ آپ کو ختم بھی کر سکتی ہے اور یہ دیکھیں اگر کوئی ظلم پہ پیچا ہو کہ یہ کوئی پالیسی ہے یہ ان کے ان کو کچھ جیتنے کے لیے یا ان کے لیے ہی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے آپ چلیے دی آگے نکلتے ہیں کر کے گول بندی بنا میں تیزیب و درد مندی یہ کہہ کے لیتے ہیں سب سے چندے جو تم ہمیں دو تمہیں خدا دے نکلتے ہیں کر کے گول بندی گول بندی کے گروہ میں نکلتے ہیں ایک ساتھ نکلتے ہیں تیزیب کی درد مندی کہ ہم تیزیب کے درد مند ہیں ہم تیزیب کے نمائندے ہیں اب علی گرڈ میں آپ اگر دیکھیں گے تو طلبہ جب نکلتے ہیں کلاس روم سے یا چھوٹی کے وقت تو بیس بیس کی جتھوں میں ہوتے ہیں گروپس میں ہوتے ہیں چائے وہاں دیکھیں تو ایک طرف آپ دیکھیں تو چاس وہاں بیٹھے ہوئے بیس وہاں دس وہاں چائے پھی رہے ہوتے ہیں اور ایک الگ طرح کا انٹرٹین ہو رہا ہوتا ہے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں عدوی قسم کی سائنس پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہسی مزاک ہو رہا ہوتا ہے تو گویا یہ والا نقشہ کھینچہ ہے وہ کہتے ہیں یہ کہہ کے لیتے ہیں سب سے چندے کے چندے سب سے لے رہے ہیں کہ تمہیں تم ہمیں دو تمہیں خدا دے یعنی کہ اس وقت جو علی گاڑ کے مدد سے پر پیسہ لگایا جا رہا تھا اس پر تنس کیا ہے اکبر اللہ بادی نے انہیں اسی بات پر یقین ہے کہ بس یہی اصل کار دی ہے اسی سے ہوگا فروغ قومی اسی سے چنکیں گے باپ دادے ابھی وہ دادے استعمال کیا ہے کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو علوم ہم مصل کر رہے ہیں یہ جو مدسہ ہمارا یہاں تعمیر ہوا ہے علی گاڑ اسی سے کار دی ہے یہ دین کا کار یہی ہے بلہ وہ اس جدید علوم کو بھی دین کا کار سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسی سے اگر ہماری قوم کو فروغ ملے گا ہماری قوم ترقی کرے گی اسی سے ہمارے باپ دادا کا نام چمکے گا اب اکبر اللہ بادی یہ کہہ رہے ہیں یعنی ہم نہیں کہہ رہے ہیں اکبر اللہ بادی یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ وہ علی گاڑ کے طلبہ کہہ رہے ہیں جن سے اکبر اللہ بادی متفق نہیں ہے مکان کالیج کے سب مقی ہیں ابھی انہیں تجربے نہیں ہیں خبر نہیں ہے کہ آگے چل کر ہے کیسی منزل ہے کیسے جادے جادے معنی راستے کہ کالیج میں سارے مقی ہیں کالیج میں ہی سارے ابھی رہ رہے ہیں آسٹل میں رہ رہے ہیں اس لیے وہاں کے مقی ہیں ابھی انہیں زندگی کا تجربہ نہیں ہے اکبر اللہ بادی کہہ رہے ہیں ابھی ان کو زندگی کا تجربہ نہیں ہے ابھی تو کالیج میں رہ رہے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں خبر نہیں ہے کہ آگے چل کر ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ آگے چل کر کیسے راستے ان کو آنے والے ہیں دلوں میں ان کے نور ایمان قوی نہیں ہے مگر نگے بان ہوائے منتق ادائے تفلی یہ شمہ ایسا نہ ہو بھجا دے دلوں میں ان کے دلوں میں تو ایمان کا نور ہے جذبہ ہے لیکن ان کا نگے بان جو ہے وہ قوی نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہوائے منتق ادائے تفلی اور ان کے پاس جو یہ ہوائے منتق ہے کہ ہر بات کو ریزن سے دیکھتے ہیں ہر بات کو سبب سے دیکھتے ہیں لاجک سے دیکھتے ہیں ہوائے منتق ادائے تفلی یہ ان کے بچوں والی ادا ہے کہ ہر بات کو ریزن سے دیکھتے ہیں بھائی اسلام میں تو آج بھی ہمارا جو خاص کر ایک طبقہ ہے ارتھوڈکس جو لوگ ہیں وہ تو بغیر کسی چیز کی تحقیق کے ہی چیز کو مانتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں لیکن علی گھڑ والوں نے یہ ایک منتق پیدا کیا تھا تو اقوی اللہ بادی کہتا ہے کہ یہ یہ منتق کی ہوا ہے یہ بچوں کی ادا ہے تفلی و بچہ یہ شمہ ایسا نہ ہو بجھا دے کہ یہ نہ ہو کہ یہ شمہ بھی بجھا دے یہ بچوں کی جو ادا ہے چلتے ہیں جی آگے تھوڑا سا رہ گیا فریب دیکھا نکال مطلب سخائے تحقیر دین و مذہب مٹا دے آخر کو دین و مذہب نمود ذاتی کو گو بڑھا دے اب کیا ہو رہا ہے اقوی اللہ بادی کڑی چوٹ کرتے ہو کہتے ہیں کہ ایسا فریب دیکھ کر فریب دکھا کر فریب کی باتیں کر کر مذہب کی تحقیر کر رہے ہیں مذہب کو حقیر کر رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں کیونکہ وہ جدیب علوم دے رہے تھے اور جو اقوی اللہ بادی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مذہب کی توقین کر رہے ہیں مطلب آخر کو دین و مذہب نمود ذاتی کو گو بڑھا دے وہ چاہے آپ نے اس منطق سے آپ نے اندلیلوں سے دین و مذہب کی نمود کو ہی ذات سے ہی ختم کر دے لیکن آپ نے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے کہ میں یہ سمجھنے والا ہوں اس طریقے سے سوچنا چاہیے اس طرح کی مثالیں دی دی کر اقبر تو کہتے تھے بھائی سیدھے طریقے سے مانو جو دین کہہ رہا ہے جو اسلام کہہ رہا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرنے والا ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انگریزی پڑھ کر سائنس پڑھ کر ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے لیکن علی گھر گئے رہا تھا کہ بھئی آپ یہ علوم بھی حاصل کیے جہاں ایک طرح آپ دین و مذہب پڑھتے ہیں جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں وہاں ساتھ میں آپ کو سائنس بھی سیکھنی ہے اور آخر میں دیکھئے یہی بس اکبر کی التجاہ ہے جناب باری میں یہ دعا ہے علوم و حکمت کا درس ان کو پروفیسر دیں سمجھ خدا دے تو اکبر آپ کہتے ہیں کہ میری اب اللہ تعالی کے آگے یہی التجاہ ہے یہی دعا ہے کہ ان کو علوم و علم کی جمعہ کے حکمت اور علوم جو ہیں اس کی پڑھائی اس کا درس ان کو پروفیسر دیں اور باقی میں پروفیسروں پر نہیں جوڑ رہا ہوں باقی ان کو سمجھ خدا دے کہ ان کو کیا چیز سمجھنے چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یہ علی گرل کی مدد سے پر نظم تھی اکبر اللہ بادی کی باقی ہم ان سے بات کر چکے ہیں اب ہم صدہ صدہ چلتے ہیں کوئی اس پہ ہے اکبر اللہ بادی کا تخلص کیا تھا میں جلدی سے نکلوں گا اکبر اللہ بادی کا تخلص کیا تھا اس کے بعد میں اس میں رانگ ٹک لگاؤں گا صحیح نہیں لگاؤں گا آپ کو صحیح لگانا ہے اکبر اللہ بادی کی سن میں پیدا ہوئے اکبر اللہ بادی کی سن میں پیدا ہوئے یہ بھی میں نے رانگ ٹک لگایا ہے اکبر اللہ بادی کی شاہدی کی استاد کون تھے اضاف سین خالی اکبر کو جو رشری خدمات کی عوض خان بہدر کا خطاب کب ملا تھا وہ کون سا شاہد تھا جسے انگریزی الفاظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا علی گرد تحریق کی کھل کر کس نے مخالفت کی کولیاد اکبر کتنے حصوں میں شایع ہوئی ہے اکبر کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے اردو عدم تنزو زرافت کا سلکہ اور صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے یہ کول کس کا ہے خالی ماضی کے اکبر خالقے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیا جا سکتے ہیں یہ کس کا کول ہے خالی یہ خیر ہم نے پڑھ لیا یہ تھے میں نے دس کی دس کو رانگ ٹک کیا ہے اب آپ کے پاس تین آپشن رہ گئے ہیں تین میں سے آپ کو ایک جو ہے وہ ٹک کرنا ہے تو میں اس کا کچھ اور حال دیکھ رہا ہوں اس دکھ سے یہ کریز کیا کریں گے آج میں نے اس لیے کر دیا کہ میرے پاس یہی موجود تھے تین آپشن ہیں تین میں سے آپ کو ایک ٹک کرنا ہے اور چائر باکس میں لکھنا ہے آپ نے دوستوں میں چینل کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کا قویز کو ہم کیا کریں گے کیا کریںnia ہے ڈیویویوووا